موسیقی آج کے ایجنڈا میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے عام لوگوں کی مشکلوں کی جہاں جمع کشمیر میں کل سے ماہ رمضان کی شروعات ہو گئی لیکن اس بار مہنگائی کی رفتار نے روزداروں کا ذائقہ ضرور بگاڑ دیا ہے دکانداروں کی اگر بانے تو اس بار پچھلی بار کے مقابلے میں کھانے پینے کی چیزوں کے ریٹ میں بے تہاشا اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس سے لوگوں کی جیب پر ایکسٹرا خرج بڑھ گیا ہے مارکٹ میں اس بار روزداروں کو روزہ افتاری کے لیے کئی طرح کے نئے نئے آئٹم اپلبد ہیں روزدار کھجور کا سب سے ادھیک پریوک کرتے ہیں کھجور میں بھی کئی طرح کی ویرائیٹی اپلبد ہے ادھر نوراتری کی شروعات سے ہی پھلوں کے دام بھی بڑھ گئے ہیں اب رمضان المبارک کی شروعات ہونے سے یہ دام آسمان چھو رہے ہیں اور چلی سیدھے رکھ کریں گے ہم اپنے حمالے ساتھ اس وقت موجود ہیں دو ساتھی شبیر میر اور راجن وید اپنے دونوں ساتھیوں سے ہم جانیں گے کیونکہ تہواروں کا موسم ہے اور ایسے موسم میں کس طرح سے دام بڑھ گئے ہیں شبیر میر سب سے پہلے آپ کا روک کرنا چاہیں گے رمضان المبارک کی شروعات ہو گئی ہے اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بھی آسمان چھو رہی ہے کیا کچھ وہاں پر مارکٹ کا نظارہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ کل جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا روزے کا پہلا دن گزرا تھا کس طرح میں بازاروں میں مزاج جو ہے وہ رہا لوگوں کا بازار تو اب مطلب ایک جان آ گئی ہے بازاروں میں کئی دنوں بات پہ رمضان میں آپ کو معلوم ہے کہ سریدار یہ اچھے سے ہوتی ہے لوگ آجی چیزوں بھی اچھا ہے دن میں جب روزہ ہوتا ہے تو شام کو اچھی کچھ چیزوں کے خاص طور پر پھلو کی گائی پورٹس جن میں شامل ہے پھجورے ہیں ان کا کاروبار اچھا ہے لیکن مہنگائی آپ کو معلوم ہے پہلے مہنگائی ہے ہر جگہ ہے اور کمر توڑ ہے لیکن یہاں پہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ اب مہنگائی جو جنرل ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ پور پرائسنگ ہو رہی ہے یہاں پہ دکاندار غلط منافع کمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے ہو یہ رہا ہے کہ اگر رمضان سے بلکل دو دن پہلے یہاں پہ کمیٹیاں بنائی گئی ہر جگہ کمیٹیاں بنی زلہ سطح پہ ڈیویجنل سطح پہ ایک معاقمہ ہے معاقمہ امور صارفین کا لیکن مارکٹ میں پہلے تو ریٹ رسٹ کہی ہے نہیں کسی دکاندار کے پاس زیادہ تر یہ جو سبزیاں ہیں پھل ہیں اور چکن کی بات کیجئے چکن دس روپے فیکلو مہنگا بکرایا ہے جو رمضان سے بلکل پہلے اس کے علاوہ سبزیاں لیجئے سبزیاں چکن پھل خجورے تو اگر خجور کی کسی ایک خجور قسم کی قیمت رمضان سے پہلے ایک ہزار روپے تھی آج گیارہ سو روپے میں بڑھ ہو گئی ہے یعنی دو تین دن میں ایک سو روپے کا اضافہ بیس روپے کا اضافہ پندرہ روپے کا اضافہ یہ اضافہ انپرسیدنٹ ہے اور اکثر ایسے موقعوں پہ رمضان ہو عید ہو ایسے موقع کا استعمال کرتے کوئی بھی کہوار ہو ایسے موقعوں پہ دکاندار کوشش کرتے ہیں کہ ان کا زیادہ سا زیادہ منافع ہو لیکن وہ چلے جاتے ہیں غلط منافع کے چکر میں تو اوور پرائسنگ یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ ہے تاج یہ جا رہا ہے کہ ہم نے جی کمیٹیاں بنائی ہے لیکن مارکٹ میں ہمیں اس طرح کی کوئی حرکت یا کوئی سکال نظر نہیں آ رہے ہیں جی بالکل شبیر اور اسی لیے آج کے ایجنڈا میں ہم بات کر رہے ہیں عام لوگوں کی کیونکہ تیواروں کا یہ موسم ہے اور جس طرح سے لگتار کہا جاتا رہا ہے کہ جو مارکٹ چیکنگ ہوتی ہے پرائس چیکنگ ہوتی ہے اس کے لیے باقاعدہ کمیٹیاں ہوتی ہیں اس طرح کی کئی خبریں ہم نے خود آپ کی دیکھی ہیں جب خاص طور پر بالخصوص رمضان میں یہ دھیان رکھا جاتا تھا تو اس بار کیا ان کا دھیان رکھا گیا ہے اسی لیے آج ہم اس مدے پر بات کر رہے ہیں راجن آپ کا روح کرنا چاہیں گے مندیروں کے شہر میں ہیں آپ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چیترے نوراترے کی شروعات ہو چکی ہے پھلوں کے دام جو ہیں آسمان چھوٹے نظر آ رہے ہیں وہاں پر مہنگائی کا کیا کچھ حال ہے یہ ضرور ہم درشکوں تک آپ کے ذریعے پہنچانا چاہیں گے دیکھیں ہی نا آپ نے صحیح کہا ایک تو نوراتری فیسٹیول ہے اس پہ ماہ رمضان کا مقدس مہینے کی بھی شروعات ہو گئی ہے تو اس وقت کئی جو دکاندار ہے ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پروفٹ جو ہے وہ کما پائیں حالانکی کمیٹیاں جو ہیں وہ بنائی گئی انہوں نے اس فیسٹیول سے پہلے جو ہے وہاں بزاروں میں کئی جگہ اچانک ریڈ بھی کیے لیکن اس سے بھی زیادہ کوئی بدلات نہیں آیا ہم نے دکانداروں سے جب بات کی دکانداروں کا کہنا ہے کہ پیچھے سے ہی جو یہ فل فروٹ ہے وہ مہنگے آ رہے ہیں کیونکہ جو تھوک بکریتا ہے انہوں نے بھی دام بڑھائے ہیں اس کے چلتے ان کی بھی ایک مجبوری بن چکی ہے دام بڑھانے کی لیکن سب سے اہم جو اس کا بوچ ہے وہ عام انسان کے جیب پہ آیا ہے کیونکہ ایک تو جو فل فروٹ کے ریٹ ہے وہ زیادہ ہو گئے ہیں نراتری کے چلتے اور جو باقی چیزیں ہیں ڈرائی فروٹ ہے سبزی ہے اس کے مہر رمضان کے چلتے بھی ریٹ کافی ہائی ہو چکے ہیں حالانکہ مارکٹ میں کئی ایسے فروٹ ہیں جو اب دکھائی نہیں دیتے جو مہنگے فروٹ ہیں کیونکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہم مہنگے فروٹ لوگ کم خریدتے ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اب ان کی پہنچ ان فروٹ تک نہیں رہی ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ پچھلے ایک مہینے میں جو دام ہے جس طرح سے شبیر نے بتایا سرنگر میں اسی طرح جمعوں میں بھی دام کافی بڑے ہیں چالیس سے پچاس پرتیشت جو سبزیوں کے فروٹ کے جو دام ہیں وہ بڑے ہیں جمعوں میں اس وقت جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں کیونکہ ایک مہینہ پہلے جو سبزی بیس یا تیس یا چالیس روپے کلو تھی اب واپس اسی روپے کلو یا ساٹھ روپے کلو پہنچ چکی ہے جو پیاز جو ہے وہ پندرہ روپے کلو تھا باقی چیزیں جو ڈرائی فروٹ ہیں چاہے وہ خجور ہے اس کے بھی ریٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہے جو ڈرائی فروٹ مارکٹ ہے جمعوں کی ربنات بجار میں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو پیچھے سے سمان ہے وہ ہی مہنگا ہو چکا ہے تو اس میں ایک اوبرال جو فکس کرنا چاہیے پرائس کو کیا پرائس ہونا چاہیے مارکٹ میں کیونکہ کئی ایسے تھوک بکریتا ہے جو پروفٹ کمانا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ مہینہ کافی اہم ہے کیونکہ اس میں نوراتے بھی ہیں اور مقدس مہرمزان کا مہینہ ہے کیونکہ جمعوں میں سبھی کمیونٹیز جو ہے اکٹھے رہتی ہیں چاہے یہاں پہ مسلم ہو ہندو ہو سب مل کے جو سبھی فیسٹیول ہے وہ سیلیویٹ کرتے ہیں تو ایسے میں اس پہ چیک بیلنس رکھنا بہت ہی امپورٹنڈ ہے کیونکہ مارکٹ میں جو سبزیاں ایک تو کم آ رہی ہیں اور دوسری جو آ رہی ہیں وہ کافی ہائی پرائس پہ لوگوں کو مل رہی ہیں بلکل بلکل راجن اور اسی لیے آج کے ایجندہ میں ہم یہ بات کریں شبیر آپ سے ہم جانا چاہیں گے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کشمیر میں خاص طور پر جو ہم بات کر رہے ہیں رمضان و مبارک کی تو رمضان میں ایسی کونسی خاص ڈش ہے ایسی کونسی کونسی آئیٹم ہے جو سب سے زیادہ وہاں پر لوگوں کی پسند ہیں اور یہ آپ سے جانا چاہیں گے کہ کیا عام لوگوں کے لیے اس طرح کی جو مارکٹ چکنگ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں جو کی اچانک کئی بار کی جاتی تھی کیا وہ دیکھنے میں آ رہی ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہونا چاہیے کیونکہ بلاخر تیواروں کا یہ موسم ہے اور دعوے بڑے بڑے کیے جاتے رہے ہیں دیکھیں ہی نا آج کی بات کریں تو رمضان میں خاص طور پر خجوریں تو آپ کو پتا ہے یہ تو یونیورسل ہے کہ خجور کا استعمال ہوتا ہے زیادہ خجور کے مارکٹ ہوتے ہیں سبزیاں ہیں ہمارے ہاں اس موسم میں کچھ سبزیاں اپنی ہیں لیکن زیادہ تر سبزیاں اس موسم میں ابھی باہر سے آ رہی ہیں گوشت یہاں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے ہوتا آ رہا ہے چاہے مسلمان ہوں چاہے کشمیری پنڈت ہوں گوشت کا استعمال خوب کرتے ہیں اور گوشت کی قیمتیں پچھلی بار ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے تقریباً دس سال سے پندرہ سال سے سرکار کوشش کر رہی ہے کہ گوشت کی قیمتوں پر ساڑھے چھ سو روپے میں پھر بھی گوشت بکرا ہے اور پھر وہ دکانیں کھل گئی ہیں کوئی ریٹ مقرر نہیں کی گئی اور آج تو ان کے لیے موقع ہی موقع ہے پھر اس کے بعد سبزیاں سبزیاں میں نے آپ کو بتایا فل فل کے لیے کشمیر فلوں کے لیے مشہور ہے لیکن اس موسم میں ابھی فل تیار نہیں ہے تو زیادہ تر فل یا تو کول سٹوریج سے آ رہا یا زیادہ تر فل بہار سے آ رہا ہے اور بہار کی کئی فل ہے جو آپ کشمیر میں استعمال ہوتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں کھانا ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں جہاں تک کنٹرول کی بات کریں کنٹرول یہاں پہ ایک محقمہ ہے دو طرح کی کنٹرول ہوتے ہیں ایک کنٹرول مارکٹ خود کرتا ہے ڈیمانڈ سپلائی کا ایک طریقہ ہے سپلائی رسٹرکٹ کر دیتے ہیں لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور پھر ایک دم سے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اس موسم میں چونکہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے لوگ زیادہ سے زیادہ اچھی اچھی خوراک کھانے کھانا پسند کرتے ہیں سہری میں افتار میں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کنٹرول ایک ہے ایک حد ہے منیموم اور میکسیمم لیمٹ کی وہ یہاں پہ نہیں ہو پا رہی ہے چیکنگ سکورٹ بنائے گئے ہر زلے میں بنائے گئے یہاں پہ باقیدہ ایک محکمہ ہے سی اے پی ڈی جس کو ہم کہتے ہیں قدمی رفیر اور پبلک دیسٹو بیشن کا محکمہ ہے انہوں نے بھی اعلان کیے ریٹ لسٹ بنے ہیں آپ کہیں بھی جائیے ریٹ لسٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گا جب تک اب اس کا دوسرا پہلو ہے دوسرا پہلو ہے ایک عام انسان باوتاو کرنے کرنے کا سلسلہ لوگوں نے چھوڑ دیا یہ ہو کیا رہا ہے بلکل ایک سوسائٹل کنٹرول بھی ہوتا ہے بلکل شبیر کیونکہ یہ اہم معاملہ ہے لگتار آگے بھی ہم اس پہ باتچیت کرتے رہیں گے ہم یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے اس ڈسکشن کے بعد یہ ریپورٹ سامنے آنے کے بعد کیا اس جانب کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے وہ بھی ہم اپنے ناظرین کے سامنے ضرور رکھیں گے فیلحال راجن وید اور شبیر میر آپ دونوں ساتھیوں کا یہاں آج کے ایجنڈے میں اس وقت شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکری ادا کرنا چاہیں گے آج کے ایجنڈا میں ایک اور بہت اہم خبر سے آپ کو روبرو کروائیں کرونا کے تعلق سے دیش بھر میں ایک بار پھر سے کرونا کے معاملوں میں وردھی ہونے کے بعد جمہ کشمین میں بھی الیٹ ہے جہاں ایک اور جمہ کشمین سواستے بھاگ دوارہ کوویڈ ٹیسٹنگ کو پھر سے تیز کر دیا گیا وہی بوسٹر ڈوز کو لے کر بھی لوگوں میں جاگ رکتا کی جا رہی ہے کرونا سے بچاف کے لیے جن لوگوں نے بوسٹر ڈوز نہیں لگوائی ہے وہ ضرور لگوائیں آپ کو بتائیں کہ گروہار کو دیش پہ تقریبا 140 دنوں بعد سب سے زیادہ کرونا کے تیرہ سو معاملے درج کیے گئے دیش کے پردان منتری نریند موڈی نے کرونا کے بڑھتے معاملوں کی چلتے ایک سمکشہ بیٹھک بھی کی تھی تو دیش بھر میں ایک بار پھر سے کرونا کے معاملوں میں وردھی دیکھی جا رہی ہے جمہ کشپیر میں بھی الیٹ جاری کر دیا گیا سیدھے جمہ کارک کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی رجت وہرا رجت آپ سے جانا چاہیں گے پچھلے کچھ دنوں میں کوویٹ کے معاملوں میں وردھی کو دیکھتے ہوئے ایک اہم بیٹھک بھی جو ہے پردان منتری نریند موڈی کی ادھیکشتہ میں کی گئی تھی اور اس کے بعد لگتار خاص طور پر جمہو میں کیا کچھ آپ کو الورٹ دکھائی دے رہا ہے جی بالکل ہی نا جس طرح سے 140 دنوں بعد تیرہ سو نئے معاملے دیش بھر میں جو ہے وہ ریپورٹ کیے گئے تھے اس کے بعد ایک چنتہ جو ہے وہ ضرور بن گئی تھی کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ لگتار جہاں کرونا کے معاملوں میں جو ہے وہ گراوٹ آ رہی تھی اس کے بعد جب ایک جگدم سے سپائک جو ہے وہ دیکھا گیا تو اس کے بعد اب الرٹ جو ہے وہ ہونا لازمی تھا اور اسی لئے پردان منتری نریندر موڈی نے سبھی راجیوں کے ساتھ سمکشہ بہٹک جو ہے وہ کی اور اس میں کئی سارے مہتپون فیسٹل لیے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سبھی راجیوں کو کہا کہ اپنے اپنے لیول پر تیاریاں جو ہے وہ بڑے ویمانے پر کریں کیونکہ بھارت میں پہلی ویو ہو دوسری ہو یا تیسری ہو ہر ویو میں ضرور ایک بڑی کامیابی حاصل کی اور ضرور کوویڈ کی بات کریں تو جمہو کشمیر میں بھی حالا کی ابھی نئے ایکٹیو کیسی جو ہے وہ نہیں ریپورٹ ہو رہے پر باوجود اس کے کوویڈ ٹیسٹنگ میں جو ہے وہ کبھی بھی گراؤت نہیں آئی لگاتار جو کوویڈ ٹیسٹنگ ہے وہ چل رہی ہے چاہے وہ گورن میڈیکل کالیج جمہو سرنگر ہو یا پھر جتنے بھی ڈسٹرک ہوسپیڈل ہیں سب ڈسٹرک ہوسپیڈل ہیں جتنے بھی پرائیمری ہیل سینٹر ہیں یا پھر جو کومن ہیل سینٹر ہیں وہاں پر لگاتار ٹیسٹنگ جو ہے وہ جاری ہے اس کے علاوہ بات آدھے بازاروں میں بھی لگاتار ٹیسٹنگ جو ہے وہ کی جارہی ہے جس کی وجہ سی ایک assessment لگا جا سکی کی کی جمہ کشمیر میں بھی alarming ہے یا نہیں ہے حالان کی ہر hospital میں ڈسٹرک میں سو سے زیادہ روز ہو رہے ہیں پر کوئی بھی کوئی 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 ریپورٹ نہیں ہو رہے ہیں حالان کی جو سواستہ بھاگ ہے جتنے بھی سواستہ بوسٹر ڈوز کہا جا رہا ہے اس کو لے کر بھی سرکار نے جو ہے جو جاری کر دی ہے کیونکہ بتایا ہے جا رہا ہے کہ پہلی اور دوسری ڈوز تو 100% population جمہ کشمیر میں بھی لے لی ہے اور سب کو پہنچ آنے میں پوری کامیابی ہے سواستہ بھاگ نے پائی ہے پر ابھی بوسٹر ڈوز کو لینے والے کئی سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں لی ہے اس لئے بوسٹر ڈوز پر آویرنیس جو ہے وہ کی جا رہی ہے تاکہ سب سے بڑا جو ایک قدم اٹھایا جا سکتا ہے رجت آپ سے جانا چاہیں تمام جس طرح سے بوسٹر ڈوز کی میں نے بات کی اس کے علاوہ ہسپٹل کی بات کریں تو جس کوویڈ کی سیکنڈ ویو میں جو ایک سپائک دیکھا گیا تھا جمہو کشمیر میں اور کئی ساری موتیں واقعہ ہوئی تھی اس کے بعد پہلے ہی alert جاری کر دیا گیا تھا اور اگر بات کریں تو کئی سار ڈیڈیکیٹیڈ ہسپٹل جو ہیں وہ رکھے گئے تھے فیلال کے لیے ایسا کوئی بھی جو تیاری ہے وہ نہیں کی گئی ہے بلکل الارڈ موٹ پر ہے پوری طرح سے اور لگتار اس اہم معاملے پر آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے رجت ورا بہت بہت شکریہ تمام تر تفصیلات کے لئے آج کے ایجنڈا میں ایک اور بہت اہم خبر اسلام آباد کی عدالتوں میں کتھت روپ سے حملہ کرنے اور توڑ پھول کرنے کے معاملے میں عمران خان کی مشکلیں ہیں کہ بڑھتی دکھائی دے سبھی چار معاملوں کی جانج کے لیے جی آئی ٹی کا گھٹن کیا گیا ہے یہ ٹیم چودہ دنوں کے اندر ایک ریپورٹ کو انتیم روپ دے کی جنہوں نے وہاں پہ لا انفورسنگ اجنسیز کے لوگوں کو رینجرز کو پولیس کے لوگوں کے پر پتھراؤ کیا جنہوں نے وہاں پہ پرائیویڈ لوگ جو وہاں پہ تاریخ بگتنے کے لیے اور ویسے جو ملازمی تھے ان کی موٹر سائکلوں کو ان کی گاڑیوں کو نظریات کیا تو یہ ملزمان جو ہیں یہ عمران خان نیازی سمیت اور جو باقی اس کے جتے کے لوگ ہیں ان سمیت جو ہے یہ اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان کو گرکتار کیا جائے اور ان کے خلاف دیسر گردی کی عدالتوں میں مقدمات اور سیدھے روک کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی شیلندر بنگو شیلندر ایک بار پھر سے عمران خان کی مشکلیں جو ہیں وہ بڑتی نظر آ رہی ہیں جوائنٹ انویسٹیکشن ٹیم کا گٹھن کیا گیا ہے تفصیلہ چاہیں گے آپ سے بلکل یہ جوائنٹ انویسٹیکشن ٹیم کی گٹھن کی گوشنا کل پاکستان کے انٹیوئر منسٹر رانہ سانولہ نے کی ایک بیس کانفرنس کے دوران اور انہوں نے چار ایسے معاملے بتائے ہیں جہاں پر عمران خان اور ان کے سپورٹرز پر آروپ ہے کہ انہوں نے توڑ فور کی ہے انہوں نے عراجتہ خلائی ہے اور ایسے میں پہلا معاملہ جو ہے وہ اٹھائیس پروری کا ہے جب وہ مارچ کا ہے جب وہ اکبر فل سے فیڈرل کوٹ کے سامنے پیش ہو رہے تھے اور انہوں سالو رنہ کہا ہے کہ جو ٹیم تیار کی گئی ہے اس میں ملٹری کے بھی آفیشل ہیں جو پندرہ دنوں کے اندر اپنی ریپورٹ دیں گے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار پاکستان سرکار کے طرف سے عمران خان اور پی ٹی آئی کو لے کر بیان دی جا رہے ہیں یہ یہ کہا جا رہا تنظیم کی طور پر دیکھا جانا چاہیے کوشت کیا جانا چاہیے اس کے بعد رانہ ساللہ نے نہیں کہا تھا کہ وہ اپنے لیگل ٹیم سے اچھید کر رہے ہیں کہ کسی سے پی ٹی کے کلاف کار رہے کی جا سکتی ہے جہاں پر بتا جا رہا ہے کہ ایک جوائنٹ انویسٹیشن ٹیم ہوگی اور یہ تفتیش کریں گے کس طرح سے عمران خان اور ان کے سپورٹرز نے کوٹ کمپلیکس کے اندر اور انہوں نے یہاں تک عروب لگایا ہے کہ وہ پروسیڈنگ کو روپنا چاہتے تھے اور کوٹ کو اپنے حساب سے مجبور کرنا چاہتے تھے اس لئے یہ حرکت کی ہے عمران خان اور ان کی پارٹی کی طرف سے لیکن آپ دیکھ نہیں ہوگا کی کی اس کو implement کر پائیں کیونکہ باوجود اس کے شہبہ شریف سرکار قدم تو اٹھا رہی ہے لیکن عمران خان کو اب تک گرفتار نہیں کر پائیں ان کوٹ سے برات مل چکی ہے جوائنٹ ان وٹریشن ٹیم کتنی کارگر ہوتی شیلندر کیا اس معاملے پر عمران خان یا ان کی پارٹی کی اور سے کوئی بیان سامنے آیا ہے ابھی تک دیکھ عمران خان کے اوپر کئی درجنوں کیسز چل رہے ہیں حالان کی اس کو لے کر ہم نے دیکھ رہا امران خان نے ایک اموشنل اپیل کہا تھا کہ ان کو بیٹی اس پہ کمنٹ کر تک بھی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ امران خان کو لے کر جو سرکار قدم اٹھا رہی ہے جو من بنا رہی ہے کہ امران خان خان خواہ رہے تھے اس وقت بھی وہاں پر کافی ہنگامہ ہوا تھا وہاں پر شل بھی چلا گئے تھے اور جڑپ ہوئی تھی پی ٹی ای ورکرز اور فورسز کے بیچ میں تو اس کے بعد اب اس ہی ماملے میں وہاں کی درکار قدم اڈھانا چاہئے بلکل شلنگ بہت شکریہ دکھنا چاہیں گے آپ کا بہت اہم جانکاری کے لئے اور آج کے جنڈا بے فی الحال اتنا ہی نمسکار